ماہِ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا سلم کے بعد یہ دوستو کیسے ہو سب خریت ہے طبیعت کیسی ہے سب خریت ہے روزے کیسے جا رہے ہیں بادات کا جسلہ کیسا جا رہے ہیں وہ لوگ جو کل اعتقاب میں بیٹھے ہیں ان سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک بات اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کرے اللہ ان کے جو ان کی جو مشکلات ہیں ان کو کن کرے اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کرے اور جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہے ہیں ان سب کو بہت بہت مبارک بات جناب ماشاءاللہ آپ لوگ مسلمان ہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کس طرح کس طرف جا رہے ہیں تو آج کا آج کی اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ دنیا میں لوگ آپ کو عزت دیں آپ کو پیار دیں آپ کو مرتبہ دیں آپ کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کریں تو آپ ایک کام کر لیں اگر آپ کے اندر اللہ پاک نے بہت ساری خوبیاں دی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ان خوبیوں کا ذکر آپ کسی کے پاس سامنے نہ کریں جب آپ کسی کے سامنے اپنی خوبیوں کا ذکر نہ کریں گے تو انشاءاللہ ایک وقت تحسہ آئے گا لوگ آپ کی خوبیوں کو دیکھ کر آپ کی تعریف کریں گے کیونکہ معاشرے کا ایک بہت بڑا علمیہ بن چکا ہے کہ وہ لوگ جو خود ساختہ خود ساختہ ہوتے ہیں یعنی کہ وہ اپنی تعریف آپ کرتے ہیں وہ لوگ اکثر نقام ہو جاتے ہیں سیانے کہتے ہیں کہ تعریف وہ جو دشمن کرے وہی تعریف تعریف وہ جو دشمن کرے تعریف جو دوست کرے تعریف وہ جو آپ کی پیٹ پیچھے جب آپ چلے جاتے وہ لوگ آپ کی تعریف کریں تو وہ تعریف ہوتی ہے آج کی اچھی بات ہی ہے کہ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو ایک مرتبہ چاہتے ہو اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہو اپنی بات کا لوہا منوانا چاہتے ہو تو آپ کے اندر جو اللہ پاک نے خوبیاں رکھی ہیں ان کا ذکر کبھی بھی کسی دوست کے سامنے نہ رکھیں کسی رشتہ دار کے سامنے نہ رکھیں کیونکہ جب آپ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں لوگ آپ کے بارے میں اچھے خیالات کا اضافہ نہیں کرتے ہیں اور ایک دوسری بات اور بھی آپ سے ایک بات آپ سے شیئر کرنی تھی کہ اگر آپ کو تکلیف ہے آپ پریشان ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ تنگ دست ہیں آپ مکروز ہیں آپ کے پاس ہر طرح کی پریشانی ہے تو تب بھی آپ اپنی پریشانی کا ذکر اپنے دوستوں بزرگوں اور رشتہ داروں سے نہ کریں کیونکہ کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا میشہ اپنے بل بوتے پر دنیا کو جیتا جاتا ہے تو عالم لوار کا ایک شیر ہے وہ کہتا ہے کہ دل والا دکھڑا نہیں کسے نو سنائی دا دل والا دکھڑا نہیں کسے نو سنائی دا اپنیاں سوچاں اپنے مک جائی دا تو بڑی خوبصورت گال کی تھی عالم لوار نے بہت پیاری بات کی ہے تو وہ کہتے ہیں مقصد عالم لوار کا یہی ہے کہ جناب آپ لوگ جو بات ہے آپ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ اپنا تشتہ تو جڑیں میں نے اکثر دیکھا ہے وہ لوگ جو تنگ دستی کا پریشانی کا پیسے کا لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں تو جب اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو لوگ اس کے بارے میں جو خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہتے ہیں لہذا یار آپ ان پہنسنے کا موقع نہ دیں رزق میرا راب دیتا ہے وہاں چیز رزق ہے دنیا کی ہر چیز میرا راب دیتا ہے اگر یہ رزق انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو یقین مانے دنیا کا نظام ختم ہو جاتا کوئی غریب کوئی امیر کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی جوان کوئی بڑا کوئی بھی ہو رزق میرا راب دیتا ہے تو جب رزق راب دیتا ہے تو یار آپ اس سے کیوں نہیں مانگتے آپ اس سے مانگیں وہ دیتا ہے اور کھول کے دیتا ہے اور اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے خزانے کے اتنی میں بات میں کیا کہوں اتنے زیادہ خزانے ہیں ہم مانگ کے تو دیکھیں تو یہ آج کے اچھی باتیں تھیں امید کرتا ہوں آپ لوگ اس پر عمل بھی کریں گے اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی ان چیزوں پر عمل کرنے کے تفیق اتا فرمائے دوستو میرا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب لازمی کیا کریں آپ کی محبت بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ میرے تقریباً پانس سبسکرائبر ہونے والے ہیں یا تقریباً ہو چکے ہوں گے تو یہ آپ کی محبت ہے بہت مہربانی جتنا پیار آپ لوگوں نے مجھے دیا ہے شاید یہ آپ نے کسی کو دیا ہو بہت مہربانی جیتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ